دیکھیں دھیرے دھیرے اگزامز کافی نزدیک آ رہا ہے ایسی استطیقی میں جتنی بھی سیریس سٹوڈنٹس ہوں گے جو اپنے اگزامز کی تیاری جی توڑ محنت کے ساتھ کر رہے ہوں گے ان کے دماغ میں بہت ساری نیگٹیب چیزیں بھی آ رہی ہوں گی ان کے دماغ میں بہت سارے سوال بھی اٹھ رہے ہوں گے کہ بورڈ پرکشاہ دوہجر تئیس کا پیپر آئے گا کیسا اس کا لیبل کیسا رہے گا کیا اس بار بہت زیادہ ہارڈ پر آئے گا یہ ساری چیزیں تیاری کے دوران آپ کے دماغ میں اٹھتی رہتی ہیں اور یقین مانئے یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کی تیاری پر امپیکٹ ڈالتی ہیں جس کے وجہ سے آپ پورے پوٹنشل کے ساتھ اپنی تیاری نہیں کر پاتے سو آج اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے آپ کو پورا ڈاؤٹ ہم آؤچ کرنے والے ہیں اور آج اس ویڈیو کے بعد سے آپ بلکل ریلیکش ہو کے اپنی تیاری کر پائیں گے ہمارے یہاں اگزامز کی تیاری کرنے والے سٹوڈنٹس تین ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک تو کافی سیریس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اپنے اگزامز میں کافی اچھا پردشن کرنا چاہتے ہیں کافی اچھے سے تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے اس ٹائپ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ وہ ایوریج ہوتے ہیں وہ تیاری بھی کرتے ہیں تھوڑی بہت ٹینشن بھی لیتے ہیں اور ایسے ان کی تیاری چلتی رہتی ہے اور تیسرے ٹائپ کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں بلکل ریلیکش والے جن کو اگزامنیشن سے کوئی مطلب نہیں ہوتا صرف پیپر دینے جانا ہے تیاری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا صرف اگزام کے دس دن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایسے استطیع میں اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو بلکل سیریس ہیں تو آپ کے دماغ میں جاہر سے بات ہے کوشنز بہت زیادہ اٹھیں گے کیونکہ دیکھئے جو تیاری کرتا ہے اسی کے دماغ میں ڈاؤٹ آئے گا اسی کے دماغ میں بار بار یہ چیزیں آئیں گی کیا میں اچھا پردشن کروں گا یا نہیں کیونکہ اس نے محنت کیا ہوتا ہے جو ویک سٹوڈنٹس ہیں جن کو پڑھنے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان کو ٹینشن کا ہے بات کا ہے تو آپ کا اگر دماغ میں یہ چیز اٹھ رہا ہے کہ اگزامز کا پیپر کیسا آئے گا میں پردشن کیسا کروں گا تو یقین مانیے آپ ایک اچھے سٹوڈنٹس ہیں آپ ایک کیرنگ سٹوڈنٹس ہیں اپنے سٹڈی کو لے کے تو اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اور یہ نیچر ہے سٹوڈنٹس یہ ہمارے دماغ میں بھی اٹھا تھا ایک ٹاپس سٹوڈنٹس کے بھی دماغ میں اٹھتا ہے اور آپ کے دماغ میں بھی اٹھ رہا ہے کہ اگزامز کا پیپر کیسا آئے گا پیپر ڈیزائن ہوتے ہیں کہ ہر ایک سٹوڈنٹس اس کوئشن پیپر کو اچھے سے کمپلیٹ کر لے ایک کمجور سے کمجور سٹوڈنٹس بھی پاسنگ مارکس تک کا جو ہے وہ اگزام کے کوئشن پیپر کو اٹیمٹ کر لے ایوریج سٹوڈنٹس جتنی اپنی تیاری کیا ہے اس کے ایکارڈنگ کوئشن پیپر کو اٹیمٹ کر لے اور جو کافی بہترین تیاری کیے ہیں جو کافی من لگا کے تیاری کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کوئشن پیپر کو سالو کر بائیں کچھ اس پیٹرن پر جو ہے وہ کوئشن پیپر ہر سال ڈیزائن ہوتے ہیں اب ایک چیز آپ سبھی سٹوڈنٹس کو یہ بھی سمجھنی ہے کہ ایک ہی کوئشن پیپر سبھی سٹوڈنٹس کو نہیں بڑھتا اب ایک سال کے کوئشن پیپر میں کئی سیٹ بنتے ہیں اب ان سیٹ میں کوئشن کون کون سے ہوتے ہیں کس طریقے کا کمبینیشن اس سٹ میں جو ہے رکھا گیا ہے یہ چیز آپ کے لگ پر ڈیپنج کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ دوہزار تیس کا جو کوئشن پیپر کا اگر سٹ پانچ بنا ہے تو ان پانچوں سٹ میں سے ہارڈ والا سٹ آپ کو ملے یا آسان والا سٹ آپ کو ملے اب دیکھیں ہارڈ اور آسان اس بیس پر نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے ہارڈ آگیا کوئشن جو سب سے ہارڈ ہے وہی کوئشن پیپر میں ڈالا گیا ہے نہیں دیکھیں ایزے سٹوڈنٹس آپ کی ایک لیمٹیشن ہے کہ ایک چپٹرز کے آپ کچھ ہی قوشن کو تیار کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو قوشن آپ نے تیار نہیں کیا ہے وہی قوشن اس سیٹ میں ڈالے گئے ہیں تو اس طریقے سے کچھ کچھ قوشن ہارڈ ہوتے ہیں باقی سبھی سمپل قوشن ہوتے ہیں باقی سبھی ایسے قوشن ہوتے ہیں جو کہ ایک کمجور سٹوڈنٹس بھی کر جائے جو ایک ایوریج سٹوڈنٹس بھی کر جائے اور جو ٹاپس سٹوڈنٹس ہیں وہ تو آسانی سے کر جائے تو don't worry سٹوڈنٹس کوئی بھی کوششن پیپر کا کوئی بھی سیٹ اس طریقے سے ڈیزائن نہیں ہوتا کہ ایک دم فیل کرا دے گا ایک دم کم نمبر دلا دے گا بالکل نہیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کیا ہے سیریس ہو کے پڑھا ہے تو ہر ایک کوششن پیپرز میں ہر ایک کوششن پیپر کے سیٹ میں آپ اچھا پردرشن کر پائیں گے سو اب اس چیز کو سوچنے کے وجہ پہ آپ اپنا سارا فوکس اپنی سٹڈی پہ ڈالیے تاکہ اس سے جو آوٹپٹ نکلے وہ آپ کی ریزلٹ کو کافی زیادہ بہتر بنائے مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کی آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اپنے دوستوں کے شاند شیئر کریے میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you so much God bless you all